چپل چُرالیتا ہے لوگ پکڑتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں وہ چلارہ ہوتا ہے تو ان مارنے والوں کے لئے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں اس کا بہرال شدید مخالف ہوں بعضوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ غیر ارادی طور پر کوئی انسان مار پیٹ لے جوش میں آ کر تو اس پر بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے لیکن آلہ میں ہوش میں رہ کر ہر ایک تبرکن ایک تھپڑ مارنے کے لئے آگے بڑھے یہ غلط رویہ ہو سکتا ہے اس نے چوری نہ کی ہو کسی کو غلط فہمی ہوئی ہو اور اس طرح کر لیا ہو اور اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینے سے نقصان یہ ہوتا ہے دیکھیں آج کسی کا بھائی کسی کا بیٹا ہے اللہ نہ کرے گر آپ کے بھائی کو کوئی پکڑ کے ایسا مار رہے ہوں دس آدمی پندرہ آدمی اور آپ جب قریب جا کے پوچھیں تو بولیں کہ اس نے یہ کیا ہے فلا کیا ہے فلا کیا ہے تو آپ یہ تو کہیں گے نا بھائی پہلے سن تو لو اس کو پہلے موقع تو دے دو یہ چلو اگر چور بھی ثابت ہو جائے غلط بھی تو بھئی قانون کے حوالے کرو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مار مار کے اس کا ادموع کر دیا جائے تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا وغیرہ ہے ٹھیک اس نے غلط کام کیا ہے میری کوئی اس کے ہمدردی نہیں ہے لیکن اس پہ نتیجہ نکلے گا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کہ اگر عوام کو اجازت دے دی جائے وہ جس کو مارنا چاہیں گے جس کو پیٹنا چاہیں گے اس پہ الزام لگا کے مار پیٹ شروع کر دیں گے اور معاملہ ہو جائے گا اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کسی بھی ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ کیا ہمیشہ ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے بہت سے میں نے دیکھا عورتیں بھر کے لے کہ بچوں کو بیچ میں گز جائیں گی ٹریفیک کے اندر اگدم فٹ پاس سے کود کے آ جائیں گے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہم گاڑی چلا رہے ہیں فٹ پاس پہ درخت لگے ہیں اگدم درختوں کے بیٹ سے کود کے سامنے آ جائیں گے اور بریک لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب کسور اس شخص کا ہے آپ نے نہیں دیکھا بس ڈرائیور کو مارنا ہے بہت ہمیشہ ڈرائیور غلطی کرے گا کہ سامنے والے کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور اب اگر ڈرائیور کی غلطی نہیں غلطی سامنے والے کی ہے کوئی بچہ ماں کا ہاتھ چھڑا کر روڈ پر آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں ڈرائیور کے کیا قصور اور آپ اس بے قصور کو مار مار کے ادموع کر دیں یا اس کی گاڑی کو جلا دیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے سخت یاد رکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہاں آپ اس کو پکڑیں اگر اس کی غلطی بھی ہے بالفرد میں تو یہ کہتا ہوں پولیس کے حوالے کریں قانون اس کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کریں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو کبھی پھر آپ کے ہماری باری بھی آ سکتی ہے اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہم سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس لئے غلط مطبع رسومات قائم نہ کریں اس میں اپنا بھی نقصان ہے دین کا نقصان ہے آخرت کا نقصان ہے اور اس طرح ہر ایک قانون کو ہاتھ میں لے گا تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے یہ کہتی ہیں کہ